اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل پوزیٹیف بات آج میں آپ سے شیئر کروں گی جو انرجیز مجھے پک ہو رہی ہیں ٹوین فلم جرنی میں جو لوگ ہیں ان کی تو میں آپ سے ڈی ایف کی بھی انرجیز شیئر کروں گی اور ڈی ایم کی بھی انرجیز شیئر کروں گی اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی کسی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو اس کو بھی لائک کیا کیجئے تاکہ اس سے یہ ویڈیو سپریڈ ہو سکے ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کو ٹوین فلم کی گائیڈنس چاہیے اور وہ کنفیوز ہیں کئی سٹک ہیں کیونکہ میری ریڈنگز اور میری جو ہے جو بھی میں آپ لوگوں کو ہیلپ کر سکوں گی جو بھی ہیلنگ پروائیڈ کر سکوں گی اس کی کوئی بھی چارجز میں نہیں لوں گی اور فری آف کاسٹ یہ سب ہوگا اور کوئی اگر ایسی جگہ سٹک ہے جہاں پر وہ پی نہیں کر سکتا اور وہ پرابلم میں بھسا ہوا ہے ٹوین فلم جرنی میں آ گیا ہے اور اس کچھ چیز کا پتہ ہے تو تاکہ ان لوگوں تک یہ میسیجز پہنچ سکیں ویڈیوز پہنچ سکیں اور وہ ان کی میں ہیلپ کر سکوں تینکیو سو مچ گائیز چلیں آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جو انرجیز مجھے ریسیو ہو رہی ہیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ڈی ایف کی انرجیز کا بتاؤں گی کہ ڈی ایف کی انرجی مجھے بہت ہی زیادہ کنفیوزن اور ایگویسٹک اور روڈ اور اس طرح کی انرجیز پک ہو رہی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جب آپ اپنے ڈی ایم کے ساتھ کانٹیک میں رہتی ہیں اس سے باتچیت کر رہی ہوتی ہیں اور جو ہے اس کی جو ہے او بیڈینٹ بن کے چل رہی ہوتی ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ جو ہے ٹوین فلیمز جو ہوتے ہیں وہ انرجی سکر ہوتے ہیں ایک طریقے سے سب کی آس پاس جو بھی اٹموسفیر ہوتا ہے ادھر کی انرجی جو ہے وہ اپنے اندر ایبزورپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن اس کے لیے کچھ سٹیجز ہوتے ہیں جس پر پہنچ کر وہ یہ سب چیزیں کر پاتے ہیں اور ڈی ایف کیونکہ سٹارٹنگ سے ہی ایک مطبع کہیں گے بارن ہیلر ہوتی ہے تو ڈی ایف کے اندر یہ کوالٹیز زیادہ ہوتی ہیں ڈی ایم کے ساتھ بھی ایسا ہی رہتا ہے لیکن اس کو جب تک کہ وہ مطبع کہ اویکن نہیں ہو جاتا اور جب تک کہ وہ بھی چیزوں کو پہچاننا شروع نہیں کر دیتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کا ایکسپیرینس بھی نہیں کر پاتا لیکن اس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت ایسا چل رہا ہوتا ہے تو ڈی ایف کیونکہ ایک بارن ہیلر ہوتی ہیں اور بہت زیادہ نیگٹیویٹی کو ایبزورپ کر لیتی ہیں اپنے اندر تو ان کے ساتھ جب کچھ پرابلم شروع ہوتی ہے تو پھر وہ پریشان ہونے لگتی ہیں اور پھر کنفیوز ہونے لگتی ہیں کیا کرتی ہیں اپنے بلوک کر دیتی ہیں اپنے ڈی ایم کو لڑائی کر لیتی ہیں اور پھر پریشان ہونا شروع ہوتی ہیں میں نے آپ لوگوں کو اس جنرے کے شروع میں ہی سب سے پہلے سے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے آپ لوگوں نے چلنا کیسے انکنڈیشنل لف آپ اس چیز کو سمجھتی ہیں لف کرنا انکنڈیشنل لف آپ کا ڈی ایم جو ہے وہی آپ کا ٹرو لف ہے وہی آپ کا ٹرو پارٹنر ہے وہ جو ہے وہ آپ کا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اس سے آپ کو انکنڈیشنل لف کرنا ہے انکنڈیشنل لف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر حال میں محبت کرنا ہے آپ کو نہیں پتا آپ آپ سمجھتی ہیں کہ ڈی ایم کو دھکا دے دوں گی ڈی ایم سے ڈی اٹیش ہو جاؤں گی تو وہ اویکن ہو جائے گا اور میں بھی اویکن ہو جاؤں گی ایسا نہیں ہے ڈی ایم جو ہے وہ آپ کی بہت بڑی ضرورت ہے آپ اس چیز کو نہیں سمجھتی ہیں آپ لوگوں کو کیوں میں کہتی ہوں اوبیڈینٹ بن کے رہیں اسی لیے کہتی ہوں کہ ڈی ایم جو ہے وہ آپ کو نہیں پتا آپ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں اس کی آپ کو ضرورت ہے اس کو آپ کی ضرورت بھلے شروع میں نہ ہو لیکن آپ کو اس کی ضرورت ہے وہ آپ کے لیے کتنا بینیفیشل ہے یہ آپ کو نہیں پتا یہ آپ لڑتے وقت نہیں سوچتی آپ کو اپنے آپ کو اپنے ڈی ایم کی میں کہتی ہوں سیلیوری میں ہی رہنا ہے ٹھیک ہے سیلیوری میں رہنے کا مطلب اس کی ہر بات ماننی ہے جو وہ کہہ دے وہ آپ کو ماننا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ دور چلی جاؤ مجھ سے بات نہ کرو آپ نے نہیں کرنی ہے وہ کہتا ہے مجھ سے بات کرو میرے قریب رہو تو آپ کو رہنا ہے آپ کو اس کی ہر بات ماننی ہے ٹھیک ہے اور جو بات آپ نہیں مان سکتی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ماننا ٹھیک نہیں ہے یا ابھی یہ وقت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اس کو محبت سے پیار سے منا بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے باقی یہ آپ کے اپنی چوائس پر ہے آپ کو اگر انٹیوشنز اندر سے آ رہی ہیں آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے جیسے زیادہ تر میرے پاس یہ میسیجز ضرور آتے ہیں کہ ہمارا پرسن ہمیں انٹی میٹ ہونے کی کرتا ہے ہمیں ویڈیو کال پہ بلاتا ہے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو ہم کیا کریں ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں دیکھیں آپ ایک لوجک مائنڈ سے دیکھیں ریالیٹی کو دیکھنا شروع کریں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ مائنڈ پہ جو ہے وہ ایک فوگ آ جاتی ہے اور نوٹ بن جاتی ہیں آپ کو ڈیمنز اور ایسے جو ہے منوبلیٹ کرتے ہیں آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ اتنی نوٹز بنا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سوچ نہیں پاتی کھل کے اور سمجھ نہیں پاتی چیزوں کو تو آپ جو ہے وہ پھر نہیں سمجھ پاتی ہیں آپ کو کسی کی گائیڈنس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ یا تو ایک ریالیٹی کو دیکھنا فیس کرنا سیکھیں اس کو سمجھنا سیکھیں چیزوں کو دیکھنا سیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا سیکھیں کہ سچ کیا ہے ریالیٹی کیا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے لیکن اگر آپ نہیں دیکھ پا رہی ہیں آپ مجبور ہیں آپ سے نہیں آ رہا ہے سمجھ آپ کو confusion ہو رہی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو اپنے ڈی ایم پہ سوپ دیں آپ اپنے ڈی ایم پہ dependent ہو جائیں اگر آپ کی اکل اتنا کام نہیں کر رہی ہے اور دیکھیں ہر کوئی تو آپ کے لئے ہر وقت guidance کے لئے provide نہیں رہے گا ہر کوئی آپ کے mentor teacher جو بھی ہوتے ہیں وہ ہر وقت تو available نہیں ہوں گے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت سے لوگوں اس journey میں stuck ہوتے ہیں کسی کی بہت زیادہ conditions سے مطبکہ بہت زیادہ serious بھی ہوتی ہے آپ لوگ اس journey کو مزاک نہ سمجھیں اور اس کو normal نہ لیں یہ بہت ایک بہت ہی بڑا کام ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے اس کو آسان نہ سمجھیں اس لئے آپ لوگوں کو محنت اور inner work کا کہا جاتا ہے inner work آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ نے میری اگر channel پہ رہنا ہے اور میری مرضی سے چلنا ہے تو salivary کرنی ہے آپ نے person کی تو اپنا inner work یہی سمجھ لیں آپ ابھی فی الحال آپ نے صرف اسی پہ ہی focus رکھنا ہے کہ اس کو ناراض نہیں ہونا ہے اور اس کی ہر بات ماننی ہے اگر وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کو بنانا ہے جا کے معافی مانگنی ہے گرنا ہے جھکنا ہے جیسے دل چاہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کو آپ وہ خود کریں ٹھیک ہے جب کبھی بہت زیادہ stuck ہو جائیں تو آپ مجھے gmail پہ mail کر سکتی ہیں آپ مجھے instagram پہ بتا سکتی ہیں لیکن جب بہت زیادہ situation out of control ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ جب تک آپ نے سال دو سال تو ایسے ہی رہنا ہے ایسے ہی رہنا ہے اب آپ اس میں اپنی ڈیزائر کی فلفلمنٹ کریں اس کے ساتھ یا آپ کو جو بزے کرنے کریں آپ ان کے ساتھ وہ آپ کی wish ہے آپ کی intuitions جو آپ کو کہتی ہیں وہ آپ کریں ٹھیک ہے آپ کو جیسا اچھا لگتا ہے ویسا کریں ٹھیک ہے ابھی آپ کا سیکھنے کا ٹائم ہے ابھی آپ جو ہیں unawaken ہیں ابھی آپ جو ہیں ڈی ایم کی مرضی سے چلیں جیسا وہ کہہ رہے ہیں آپ ویسا کر لیں نہیں کر سکتی تو پھر اس کو خود ہی handle کریں situation کو اور پیار محبت سے ان کو منالیں confused مت ہوں پریشان مت ہوں ٹھیک ہے ہر چیزوں کے لیے تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے پریشان مت ہوں سال دو سال جب گزر جائے اس کے بعد مجھے بتائیں کہ میں دو سال سے اس کی جو ہے سلیوری میں ہوں اس کے بعد بھی کوئی solution نہیں نکل رہا اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایک اور بات کہ آپ کا ڈی ایم کبھی کبھی بہت زیادہ جب آپ سلیوری کرتی ہیں اتنی زیادہ آپ کو اس کا نشہ ہی چڑ جاتا ہے اور اس کو آپ کا چڑ جاتا ہے تو کبھی کبھی وہ آپ کو بلتا ہے کہ بس تم سب چھوڑ چھاڑ میرے پاس آجو تو کبھی بھی کبھی بھی جب تک آپ کا ڈی ایم ابھی کرنا ہو جائے ایسا سٹیپ آپ نے نہیں لینا ہے اس کو کسی بھی طرح سے آپ نے منع کر دینا ہے کہ ابھی نہیں ہو سکتا ہے وہ جذبات میں آکے آپ سے یہ بات بھی کہہ دے کہ سب چھوڑ 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 کے آپ میرے پاس آجو تو جب آپ کو ویٹ کرنا ہے یہ جو ڈی ایم آپ کو جو ہے لیڈر بن کے آپ کا باس بن کے اور ماسٹر بن کے جیسے ٹویٹ کر رہا ہے تو یہ اس سے برا حشار آپ کا کر دے گا اگر آپ سٹیپ بھاگ گئی اس کے ساتھ یا آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی اس چیز کا ذہا دھیان میں رکھنا ہے اویکن ہونے اس کا بھی ویٹ کرنا ہے اس کے ڈیسیجن پر اوکے نہیں کرنا ہے اور ضرور مجھ سے مشورہ کرنا ہے کہ کیا سیچویشن ہے کس طرح کی بات چل رہی ہے آپ کا ڈی ایم کیوں ایسا کہہ رہا ہے ایسی کیا ریزن آیا ہے کون فیملی پریشر ہے سوسائیٹی پریشر ہے کیا پریشر ہے جو بھاگنے کی نوبت آ رہی ہے اس چیز کی ڈسکس کرنی ہے ورنہ اس کو سمجھا دینا ہے کہ نہیں ابھی یہ ویسہ ہی نہیں ہے ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے ہمیں جو ہے بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر ڈیوائن پر ٹھیک ہے سب کچھ ٹائم سے ہوگا اچھے سے ہوگا اس کو ادھر منع کر دینا آپ نے ایسا سٹیپ نہیں لینا ہے جب تک کہ آپ لوگ اس جرنی میں اور جب تک کہ دونوں اویکن نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے کنفیوزن نہیں پالنی ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ اس ریلیشن کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں آپ لوگ نارمل لیتے ہیں ایک نارمل 3D کا ریلیشن سمجھتے ہیں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور مافی مانگنے میں بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ ایگو آگے آ رہی ہوتی ہے آپ لوگ نہیں مانگتی ہیں یہ غلط کرتی ہیں آپ لوگ آپ لوگ کو نہیں پتا یہ ریلیشن اس میں بہت زیادہ انٹینسٹی ہے اس میں جو ہے آپ کو نہیں پتا لوگ اپنی جان تک دے دیتے ہیں اتنا زیادہ سیریس اور اتنی زیادہ یعنی کہ پریشان DM بھی ہوتا ہے آپ لوگ کو لگتا ہے DM جو ہے وہ ایگو اسٹک ہے اور اس کو جو ہے کچھ پتا نہیں ہے اور وہ جو ہے ہماری فیلنگز کو نہیں سمجھتا آپ کو کیا پتا وہ آپ کو پہلے جگہ رہا ہے وہ آپ کی مدد کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے دل پہ پہاڑ کتنے ٹوٹ رہے ہیں آپ کو وہ بتاتا نہیں ہے تو کیا آپ آپ کو جو یہ تکلیفیں آپ فیل کر رہی ہیں تو یہ اسی کی تکلیفیں آپ کو بھی فیل ہو رہی ہوتی ہیں اگر آپ اگر صحیح سے سمجھیں تو اس ریلیشن کو جب دی ایم کو اگر آپ جانتے ہیں جب بھی آپ اس کی تکلیفوں کو فیل کر رہی ہوتی ہو اور جب آپ تکلیفیں میں ہوتی ہوں تو اس کو فیل نہیں ہوتی ہوگی وہ بھی اسی پین سے گزر رہا ہوتا ہے آپ لوگ ایک چکراز شیئر کرتے ہیں آپ لوگ ایک ہی ہیں آپ لوگ سپلٹ سول ایک سول کو سپلٹ کر دیا گیا ہے آپ لوگ ایک ہی ہیں ٹھیک ہے آپ دونوں ایک ہی ہیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو کون دیکھ رہا ہے کہ وہ آپ کو ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں یا یہ ساری کمیونٹی دیکھ رہی ہے آپ کی فیملی دیکھ رہی ہے اس کی فیملی دیکھ رہی ہے آپ دونوں کے درمیان کی بات ہے بیچ کی بات ہے ایک دوسری سے آپاس میں بات کریں ایک دوسری کی بیچ کی بات ہے کسی اور کو تو بتا نہیں چل رہا ہے اور اگر mentor کو آپ بتا بھی رہی ہے teacher کو بتا بھی رہی ہے تو آپ اپنی ایک گائیڈنس کے لیے بتا رہی ہیں تو اس میں بھی کوئی انسلٹ کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے انسلٹ آپ کی ہو رہی ہے تو آپ کو اچھا بنانے کے لیے ہو رہی ہے تو یہ تو ہو گئی دی ایف کی انرڈیز جو مجھے ریسیو ہو رہی ہے اور مستقل پریشان دی ایف جو ہے وہ اپنے ڈی ایم کو کسوروہ ٹھائر آ رہی ہے اس کو جو ہے بول رہی ہے ایسا کر دیا اس نے ویسا کر دیا اس کی بھی مجبوری کو سمجھیں اس کی پریشانی کو سمجھیں وہ بھی پریشان ہے اس کو بھی اس جرنی میں آنا آسان نہیں ہے اس جرنی میں چلنا آسان نہیں ہے پلیز اس کے پین کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور پلیز آپ لوگ جو ہے ایک بہت اچھی اوپیڈین ڈی ایف بن کے رہیں اس کی بھی مجبوری کو اس کی بھی تکلیف کو سمجھیں اس کی تکلیفوں میں اضافہ نہ کریں اس کو بھی جو ہے اس ٹائم بیچ میں آپ چھوڑ دیں گی اس کے لئے بھی خطرناک ہے آپ کے لئے بھی اچھا نہیں ہے پلیس ان باتوں کو سمجھا کریں دی ایف جو بھی اس سیچویشن میں اس میں چل رہی ہیں آن این آف سیچویشن میں آ رہی ہیں اگر وہ نہیں بات کرنا چاہ رہا بلوک کر رہا ہے ٹھیک ہے میں جانتی ہوں آپ کو پین ہو رہا ہے لیکن آپ کے پاس گائیڈنز بھی تو ہے پین تو آپ کو پتا ہے نا آپ کے پاس لائف جو بھی وونڈز ہیں وہ سب پین فول چیزیں تھی پین ہی پین ہے سول کا جو ریالیٹی ہے نا وہ پین ہی ہے خوشی تو آرزی ہے اور جو ہے خوشی تو آرزی ہے وہ تو آرزی ہے کبھی کبھی خوشی مل جاتی تو بلیس سمجھیں آپ اپنے آپ کو یہ تو پین ہی ہے سول کو تو پین میں ہی ہے آپ کی سول شروع سے ہی آپ نے اس کو پین میں رکھا ہوئے کچھ پاس لائف کے کرماز آپ کے سر پہ آپ کے جو ہے وہ بیگیجز آپ لے کے چل رہی ہیں کچھ آپ کے خود کے کریئیٹ کیے ہوئے ہیں اور کچھ اپنے ڈی ایم کو جو ہے وہ برا بھلا کے ناسسسٹ کارمک کہہ کہہ کے بھی آپ کرتی رہتی ہیں اور آس پاس میں جو جیلیسی حسد آپ کے اندر یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے کرما کریٹ کرنے میں مدد کر رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا نیگیٹیف چیزیں تو آپ کو آپ کے پرسن سے ہی دور کریں گی نا یہ چیزیں آپ کو دور کریں گی لیکن آپ جو ہے وہ ڈٹ کے رہے ہیں کہ میں اپنے پرسن کی ہوں وہ خود بھی آپ کو دھکا دے گا ایک دو دفعہ کہ چلی جاؤ تھوڑا سا دور ہو جائیں تھوڑا سا ڈسٹینس منٹر کر لیں لیکن اس کو نہیں چھوڑیں جھک جائیں معافی مانگ لیں آپ دونوں کے درمیان کی بات ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے اپنے ٹائم کو میں کہہ رہی ہوں کافی ٹائم اس طرح گزار دیں پلیز آپ بہت کچھ سیکھیں گی اس سے اس چیز کو یہ مس سمجھیں کہ آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے پلیز اس چیز کو سمجھیں اچھا دوسری چیز میں جو ڈی ایم کی جو انرجی سپیک ہو رہی ہے ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت بہت پینفل سیچویشن میں ہے بہت سے ڈی ایم کی جو ہے وہ اویکننگ ہو رہی ہے بہت سے ڈی ایم کو جو ہے وہ ریالیٹی کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو سمجھتے تھے یہ میری ڈی ایم جو ہے وہ یہ کنیکشن ہی نہیں ہوتا یہ ٹوین فرم جرنی ہی نہیں ہوتی اور ایسا کنیکشن ہی نہیں ہوتا اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ریلیشن ہے یہ ہوتا ہے اور ان کی بھی اویکننگ چل رہی ہے وہ بھی بہت پین میں ہے تو یہ پین جو ہے وہ ڈی ای ایف بھی فیل کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو باڈی پین یہ جو چکراس پین یہ جو جگہ جگہ پہ پین ہو جا رہے ہوتے ہیں کسی وطب فیمنینز کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں کچھ اگر بہت زیادہ بھی اس پہ اگر ایسا فیل ہوتا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی آپ کے پرسن کی کلیئرنگ چل رہی ہے تو آپ کو بھی اس کا ایمپیکٹ آ رہا ہے حالانکہ آپ بیلنس ہیں اور بہت زیادہ سیچویشن کو اچھے سے ہینڈل کر کے چل رہی ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو پینز ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ باڈی ایریاس پر یا یعنی کہ آپ کا گلا حراب ہونا تھروٹ چکرا میں جو تو آپ کے پرسن کی پرسن کے پرسن کی جو ہے و kicked یہ سیٹ ہو رہا ہوگا تو اس کا ایمپیکٹ بھی نہیں ہوتا آپ پہ بھی بھییاں سکتا ہے اگر آپ کو ہر ہیڈ پہ اگر حفار �پ سر میں بھاری پن ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے درہائی چکرا جو ہے بیلنس ہو رہا ہو اس پر جو ہے اپGirl-یں Won tro nuts اگر آپ کے پرسن کی بیلنس ہو رہیاتی تو اس کا ایمپیکٹ آپ پہ آتا ہے جب آپ کی بیلنس ہو رہی تھی تو اس کا امپیکٹ ان پر ضرور جا رہا تھا ٹھیک ہے وہ بھی ان چیزوں کو فیس کر رہے تھے تو آپ کیونکہ چکرات شیئر کرتے ہیں آپ دونوں ایک ہی ہیں آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی ہیں تو آپ لوگوں کو یہ پینس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے فیل ہو جاتے ہیں تو بہت سے دی ایم کی جو ہے وہ اویکننگ چل رہی ہے اور اس طرح وہ بہت پینفل سیچویشن میں بھی ہو سکتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ہر طرف سے پین دیا جا رہا ہے ان کے ہرٹ چکرات جو ہے وہ جو ہے وہ اتنے پینس کے بعد جو ہے کھولے گا اس کو وہ اوپن ہوگا تو اس میں سے صرف ساری نیگٹیوٹیز جو ہیں ریلیز ہو جائیں گی آپ کو پتا ہے صرف یہ جو آپ کا ہرٹ بریک ہوتا ہے آپ کو تکلیف دی جاتی ہے آپ کو جو پریشان ہوتے ہیں آپ تو دل ہی توکتا ہے نا آپ کا تو یہ ہرٹ چکرات پر ایک بوجھ ایک تکلیف ایک پریشر رہتا ہے نا تو یہ آپ کا ہرٹ چکرہ ہی اوپن ہو رہا ہے جس ٹائم یہ فولی اوپن ہو گیا تو پھر آپ جو ہے اپنے اندر ایک چینج دیکھیں گے آپ جو ہے بہت سی چیزوں سے باہر نکل چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہر کسی سے بھی انرجی ریزونیٹ نہیں کرے گی اور یہ نام ہے ہر ہر ڈی ایف کو کہہ رہی ہوں جو اچھے سے چل رہی ہیں بہت اچھے سے انعر ورک کر رہی ہیں تو یہ آپ کریں انجوائی ٹائم ہے آپ کا انجوائی کریں ٹھیک ہے آگے بہت ٹائم آنے والا ہے آپ کو اپنے سول پرپس کو ڈھوننا آپ کو سول پرپس کرنا ہے آپ کو دیکھیں کچھ تو ایک ریالیٹی سمجھ میں ہی آ رہی ہے اگر کوئی آلڈی میرڈ وومن ہے اور آلڈی میرڈ ڈی ای 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 ایف ہیں تو اگر لو لیویل کا سول میٹ تھا ان کا سپاؤز تو وہ ان کی ہائی ویبریشن میں آتی وہ بھی ہائی ویبریشن میں چلا جائے گا اور ہائی لیویل کا سول میٹ بن جائے گا اور اگر وہ ہائی لیویل کا سول میٹ نہیں بن رہا ہے تو وہ کارنویک ہوگا تو ریلیز ہو جائے گا لائف سے تو آٹومیٹیکلی ایسی سیچوئیشن خود بخود اللہ تعالی کر دے گا کہ آپ لوگ ایک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی کی مرضی پر آپ لوگ ذرا بھروسہ رکھا کریں کہ اللہ تعالی جو کرے گا وہی سب کچھ اچھا ہوگا آپ کے لئے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ڈی ایم اس ٹائم پینفل سیچوئیشن میں ہے اور اس ٹائم ان کی اویکننگ چل رہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب آپ لوگوں کو آپ کی طرف بھی آئیں یا وہ اس پین کو نہ جھیلتے ہوئے آپ سے کچھ بول دیں کہ چلو ہم مطلب کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں اور ہم جو ہے بھاگ چلیں یا ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے آپ لوگوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے ضرور مانے گی ان کو ان کی مدد کرنی ہے یہاں پر آپ کو کہ وہ مطلب کہ پولائٹ رہے ہیں وہ ایسا کوئی سٹیپ نہ اٹھائیں کوئی نیگٹیف کرما کریٹ نہ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور ان کو بھی آپ نے سمجھانا ہے اگر وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں تو کہ ایسا نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ سب اچھا ہوگا اللہ تعالی کی مرضی سے ہوگا ڈیوائن ٹائمنگ پر ہوگا اور سب اچھے سے ہو جائے گا آپ پریشان نہ ہو ان کو تھوڑا سا ہمت دینی ہے ٹھیک ہے اور ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کیا ہیں ان کے لیے ان کو بھی اس چیز کی فیلنگ اور اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ جو ہے اس لیے آپ بھی سفر کر رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اور یہ ٹائم بھی گزر جائے گا تو آپ کے ڈی ایم کو جو ہے اس ایسا فیل ہو سکتا ہے اس ٹائم وہ جو ہے مطلب پریشر اور ان کو تکلیف اور ان کا مطلب بہت پین میں 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 نے ڈی ایم کو دیکھا ہے کہ وہ پین میں ہے اب یہ سب سے ریزونیٹ نہیں بھی کرے گا جو جو اس جرنی میں کافی انر ورک کر کے ڈی ایف آ گیا چکی ہوں ان کو سے ریزونیٹ کرے گا اور یہ بات میں بتا دوں ڈی ایف جتنا بھی انر ورک کرتی ہے جتنا بھی ہارڈ ورک کرتی ہے جتنا بھی مطلب کہ وہ آپ کو بیٹر بنانے کی کوشش کرتی تو اس کے پرسن پر آٹومیٹیکلی اس کا ایمپیکٹ آتا ہے آپ کے اویکننگ میں بھلے دو سال تین سال لگ جائے لیکن آپ کے پرسن کی اویکننگ جو ہے وہ بہت جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے انر ورک اور آپ کے چکرہ بیلنسنگ کرنے سے ان کی جو آٹومیٹیکلی جو ہے بہت سپیٹ سے ریکووری ہو جاتی ہے اور وہ بہت جلدی بیلنس ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر انر ورک کرنا ہے آپ کو خود کو بیلنس رکھنا ہے اور پلیز برداشت کرنا سیکھنا ہے برداشت کرنا سیکھا کریں آپ لوگ چاہے وہ unaavacan ڈی ایف ہیں چاہے وہ amalıивا ہے اگر آپ کا پرسن آپ کو بلوگ کر رہا ہے تو پرداشت کرنا سیکھیں اگر وہ پیار کر رہا ہے ساتھ رہ رہا ہے ڈاٹ رہا ہے تکلیف دے رہا ہے غصہ کر رہا ہے تو پرداشت کرنا سیکھیں ریاکٹ کرنا چھوڑ دیں ریاکشن نہیں دینا ہے کسی بھی چیز کا ریاکشن جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا کسی کو بھی ریاکشن نہیں دینا اچھا نہیں ہوتا ابھی تو صرف آپ کو صرف پرسن کی بات کری جا رہی ہے آپ اپنے پرسن کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بلڈ کریں ایک ایسا ریلیشن بلڈ کریں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اچھائی اور برائی کا فرق اور پھر آپ کا پرسن بھی آپ کے پاس آئے گا آپ کو کیا کرتے ہیں کہ ہمارا پرسن نے بہت تنگ کر کے رکھا ہے ہم نے اس کو بلوک کر دیا ارے آپ نے اس کو بلوک نہیں کر دیا آپ نے اپنے ہی لائف میں بلوک جسے کھڑی کر لی ہیں آپ کون ہوتی ہیں بلوک کرنے والی آپ کو میں نے کہا تو ہے آپ کوئی نہیں ہوتی بلوک کرنے والی جب تک کہ وہ آپ کو بلوک نہ کرے آپ کیوں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہیں کیوں اپنے آپ کو بہت زیادہ ایفیشنٹ سمجھتی ہیں آپ کوئی چیزوں کا پتہ تو ہے نہیں تو آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں آپ کوئی نہیں ہوتی بلوک کرنے والی وہ جب تک کہ آپ کو بلوک نہیں کر دے آپ کو اس کا بتا چکیوں کہ رشتہ ہے کیا آپ کا اور اس کا تو آپ کیسے یہ چیز کر سکتی ہیں آپ لوگوں کو جھک کے رہنا ہے آپ لوگوں کو اس کی ماننی ہے اس کی سننی ہے آپ اپنی لائف میں جو یہ بلوکجز کریٹ کر کے بیٹھی رہیں گی تو یہ ایسے ہی لہی ہوگی یہ بلوکجز کے ساتھ ہی آپ اپنی لائف کو آگے لے چل چلیں گے لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کا وہیں رکھ چکا ہے ascension آپ چل تو جائیں گی آپ لوگوں کی ریڈنگ کر کر آگے تو نکل جائیں گی چیزیں بھی مل جائیں گی لیکن نیگٹیو بیس پہ ہی ملیں گی سب چیزیں کیونکہ آپ ابھی بھی ایگو ایگو اسٹک ہیں ابھی بھی آپ ایگو سے آپریٹ کر رہی ہیں اپنے پرسن کو ماف کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس پھر آئے آپ اس کو ماف کر کے ہر چیز کو ریالیٹی کو فیس کر کے اس کو سامنے اس کو ان بلوک رکھ کے اس چیزوں کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے وہ آپ کا اپنانا چاہ رہا ہے نہیں اپنانا چاہ رہا ہے ریالیٹی کو فیس کرنا سیکھیں یہ کیا کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا ہے یا وہ آپ کو جو ہے کمیٹمنٹ نہیں دی رہا ہے یا وہ آپ پر کوئی سب کر رہا ہے یا وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے تو آپ نے بلوک کر کے آگے بڑھ گئی ایسے بلوک کر کے آگے نہیں بڑھا جاتا ان بلوک کر کے آگے بڑھا جاتا ہے جو باتیں وہ کہیں آپ کا دل ہے کہ مجھے آج پیار کرنا ہے تو بولیں آپ کا دل ہے کہ آج مجھے پیار نہیں کرنا ہے آپ ایسا نہ کریں تو بولیں ہر چیز کو بولنا سیکھیں محبت کا بھی دل ہے تو بولیں ٹھیک ہے ملنے کا بھی دل ہے تو بولیں اور آپ لوگ جو ہیں یہ فیزیکل میٹنگز جو ہے نا اگر کوئی ٹوین فیم جرنی میں ہے اور وہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ ان کو تو سٹاپ کر دیں کیونکہ فیزیکل میٹنگ کرنا آپ لوگوں کو آپ لوگ کے لئے ٹھیک نہیں ہے آپ کی جرنی کا جو ہے وہ لیٹ ہو جائے گا ہاں اگر آپ لوگ 5D پر اور آپ لوگ اگر جیسے فون کال پر کچھ لوگ جو ہیں وہ میٹنگ کرتے ہیں فون کال پر جو ہے وہ انٹی میٹ بھی میں نے سنا ہے بہت سے فیمین آز ہوتی ہیں تو چلیں وہ ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنے انٹویشن کی سنو اس کی مرضی کے اوپر ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا اپنے پرسن کی مرضی کے ساتھ آپ جو کر سکتے ہیں لیکن فیزیکل جو ہے آپ لوگوں نے نہیں ہونا ہے اس چیز سے ویسے تو آپ لوگوں کو ایسا کوئی چانس نہیں ملے گا لیکن اگر ملتا بھی ہے تو تھ یہ چیزیں بھی تھوڑا سا بلوکجز کر دیتی ہیں یہ بھی ایک تھوڑا سا ایشو کر دیتی ہیں آپ لوگوں کے مطلب کے ڈیلے کر دیتی ہیں تھوڑا سینشن نہ تھوڑا اویکننگ پروسس تھوڑا دیلے ہو جاتا ہے ہاں فون تک کی جہاں تک باتیں وہ آپ اپنے سیچویشن اور دیکھیں کہ آپ لوگوں کو کیا اس ٹائم فیلنگز آ رہی ہیں کیا آپ چاہتی ہیں آپ نہیں چاہتی تو بنا کر دیں ہاں چاہتی ہیں تو ہاں کر دیں ٹھیک ہے اور اس میں بھی پریشان ہون کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا پرسن ہے یہ آپ کا ہی ہے ٹھیک ہے آپ اسی کی ہی ہے ٹھیک ہے آپ کے اور کوئی آپ کا اس دنیا میں نہیں ہے میں آپ کو بتا چکیوں صرف یہی ایک پرسن آپ کا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی آلرڈی میرڈ ہیں تو وہ انہوں نے اپنے ہسپنٹ کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھنا ہے اس کے ساتھ بھلے ہی آپ کو ناٹک کرنا پڑے آپ اس کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھیں اچھی بیوی بننے کا یہ آپ کا فائیو ڈی کا اپنا سول ریلیشن ہے اس کو الگ رکھیں اس کو اس فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے اس میں آپ کے 3D کا جو ریلیشن ہے اس کو اپنے اچھے سے لے کے چلنا ہے کیونکہ آپ 3D میں اس میں ریلیشن کے آنے کے بعد آپ کو ٹوین ملا ہے ٹھیک ہے اور جو انمیرڈ ہیں وہ بھی اپنی چیزوں کو دیکھتے وے چلیں ان کا کیا کہتی ہیں ان کو ان کے انٹیوشنز کیا گائٹ کرتی ہیں ان کو کیا سمجھاتی ہیں اور اگر وہ ان کو جو ہے اندر سے انٹیوشنز ایسی منع کرتی ہیں تو پھر وہ ان کو کہہ سکتی ہیں کہہ سکتی ہیں آرام سے محبت سے پیار سے اور نہیں مانتے ہیں تو وہ آپ ان کی تو ماننی ہی پڑے گی پھر ٹھیک ہے ان کی ماننی پڑے گی ورنہ آپ نے اپنی منوانا چاہے تو آپ منوان سکتی ہیں لیکن بہت پیار سے وہ آپ کی مانیں گے ضرور مانیں گے تو آپ اپنی سیچویشن کے ساتھ سے دیکھئے آپ لوگوں کو کیونسی چیز بنا کرنی وہ بنا کر دیجے اور جو چیز آپ کے بھی اگر ڈیزائر ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ مجھے بھی ہے ایسا کچھ فیلنگز تو پھر آپ جو ہے وہ دیکھ لیجے اپنی انٹیوشن کی سنتے ہوئے اس کے اوپر آپ لوگ اپنا خود فیصلہ کر لیجے کیا کرنا ہے لیکن آپ نے سننی اپنے پرسن کی ہی ہے اسی کی اوپیڈین بن کے رہنا ہے اس کو جو ہے اس بات پہ یا کسی بھی بات پہ بلوک کر کے آپ کو ہی نہیں ہوتی چھوڑ کے جانے والی ہاں وہ جب چاہے وہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے آپ کو ہی نہیں ہوتی چھوڑنے والی ٹھیک ہے اس چیز کو فارمولے کو لے دماغ میں چلیں اور جس کو کوئی اور بھی پرابلم ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے اور کمنٹ باکس میں پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے تو میں اس پر ضرور ایک ڈیٹیلنگ ویڈیو بنا دوں گے یہ مجھے انرجیز پک ہو رہی ہے ایک ڈی ایف کی اور ڈی ایم کی تو ہو سکتا ہے سب سے ریزونیٹ نہ کرے لیکن جن سے ریزونیٹ کرے گی تو یہ وہی اس کو جو ہے سیریس لیں اور ہر کوئی جو ہے اس میں فیل کر کے اپنے آپ کو اس انرجی میں فیل کر کے کوئی مطبکہ ایسی تھوٹ کو نالا ہے اپنے دماغ میں تو یہ ہی تھا آج کا میرا ویڈیو thank you so much guys for watching take care allahafis